بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خرافے سے ہوں گے میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ خوش عباد رکھے آمین مسجد نوی صلی اللہ علیہ وسلم سے مدیدہ شریف سے میرے بھائیوں اور بہنوں ایک بہت ہی افسوسنا خبر میں آپ کو دیتا چلوں کہ مسجد نوی صلی اللہ علیہ وسلم کے امام مسجد محمد بن خلیل القاری اللہ کی رضا سے انتقال فرما چکے ہیں بے شک ہم اللہ کا مال ہیں ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ کی طرف ہم سب کو لوڑ کر جانا ہے اللہ پاک ان کی مغفر فرمائیں اللہ پاک ان کے نیک کاموں کا انہیں اجڑ دیں اللہ پاک ان کی غلطیوں سے درغزت فرمائیں اور ان کے لوحکین کو صبر جمیل تا کریں آمین محمد بن خلیل القاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کچھ باتیں میرے بھائی اور بہنوں یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ وہ پہلے پاکستانی مطلب کہ مزد نوی کے امام تھے یعنی پہلے پاکستانی مزد نوی کے امام تو یہ بہت بڑی آف سامنے کے سوال سے بات تھی اور اس سے بڑی بات اللہ پاک نے ان کی زبان کے اندر اتنی مٹھاس رکھی تھی کہ جب وہ قرآن پاک پڑھتے تھے تلاوت کرتے تھے تو ہر بندے کا دل جھوم اٹھتا تھا ہوتا ہے نا کچھ لوگوں کی زبان میں اللہ پاک نے مٹھاس رکھی ہوتی ہے کہ جب وہ قرآن پاک پڑھتے ہیں تو اگلا بندے کا دل جھوم اٹھتا ہے تو اسی طرح کی شخصیت کے مالک محمد بن خلیر علیقائی رحمہ اللہ تعالی بھی تھے تو جواننے کے عمر میں ہی آپ سامنے لئے ان کو اس سوال سے موت آئی ہے اور یہاں پاک میں آپ کو بتا دوں کہ مزد نوی کا امام ہونا ایک بہت بڑی بہت بڑی بات تھی ان کے لئے ویسے تو بندہ جھا وہ افضل وہی ہے جو پرہیزگار ہے جو بندہ پرہیزگار ہے افضل وہی ہے لیکن مزد نوی صلی اللہ علیہ وسلم کا امام ہونا یہ بندہ جہاں وہ خیال ہی کر سکتا ہے تو اینڈ میں میں یہی آپ سے رکیش کروں گا کہ آپ ان کے لئے مغفظ کی دعا کریں کہ اللہ پاک ان کے نئے کامہ کو نئے اجر دیں اور ان کی غلطیوں سے دردور فرمائیں اور ان کے لواحقین کو اس پر صبر جمیر اضا کریں آمین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ